کراچی شاہ فیصل کالونی کی 18 سالہ رمشاہ حانیہ خان بنتے منتے رہ گئی اور بروقت والدہ کو پتا چلنے کے بعد والدہ نے رمشاہ کو ایک بڑی مسئیبت سے بچا لیا رمشاہ کے ساتھ کیا ہوا تفصیل بتائیں گے مگر آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں ہوا کچھ یوں کہ 18 سالہ رمشاہ کے رشتدار ولید نے رمشاہ کی کچھ ویڈیوز بنائیں جو قدر غیر اخلاقی کہہ سکتے ہیں پھر ولید نے رمشاہ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا بلکل ایسے ہی جیسے حانیہ خان کو ایک پروگرام کا لالچ دے کر گھیرا گیا سال تک مزے لیے جاتے رہے اور جب شادی کرنے کا وعدہ یاد دلایا تو بھی دردی سے چھوڑ دیا خدا کا شکر کہ رمشاہ نے ولید کی بات ماننے کے بجائے بروقت ساری حقیقت اپنی والدہ کے سامنے کھول دی والدہ نے بھی ہمتھانی اور ایف آئیے سائبر کرائم ونگ جا پہنچی مگر ایف آئیے تو ایف آئیے ہے رمشاہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ اس نے سارے ثبوت ایف آئیے کے تفتیشی افسر اخلاق کے سامنے رکھ دیئے ایف آئیے سائبر کرائم ونگ تفتیشی افسر نے ولید کو گرفتار بھی کیا مگر نہ جانے کیا ہوا کہ ولید کو رہا کر دیا گیا اچانک تفتیشی افسر نے ولید کو چھوڑ دیا اور انویسٹیگیشن میں کوئی خاص دلچسپی لینا بھی چھوڑ دی رمشاہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ ایک سال ہو گیا اس نے ایف آئیے سائبر کرائم کو دوبارہ درخواست بھی دی مگر انویسٹیگیشن کا کچھ پتا پتا نہیں اب رمشاہ کی والدہ سندھ ہائی کورٹ پہنچی ہے جہاں ایف آئیے کے خلاف درخواست دائر کرتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت ایف آئیے کے تفتیشی افسر اور ولید کے خلاف کیا کاروائی کرتی ہے رمشاہ کی کہانی پر آپ کی کیا رائے ہے کیا رمشاہ کے ساتھ انصاف ہوگا کیا کرپ سرکاری افسران کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں آئے گی کیا واقعی ہماری عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں نیچے دیئے گئے کمٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ